پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا بیس ہزار سے زائد کنٹینرز ایک ساتھ لیکن آنے والا یہ جہاز ملکی معیشت کے لیے اہم سنگ میل کیسے ثابت ہوگا جانتے ہیں اس ویڈیو میں بلکل اس وقت میں کراچی پورٹ پر موجود ہوں اور آج پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک اچھا دن ہے اور بلخصوص اگر بات کی جائے شپنگ انڈرسٹی کے حوالے سے تو اس نے ایک نئے باپ کا آغاز کر دیا ہے دنیا کے بڑے جو بہری جہازوں میں سے ایک جہاز جو ہے اس وقت کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہو چکا ہے اگر کیمرہ بین دکھا سکے تو آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے بڑے جہازوں میں سے ایک جہاز ہے جس کا نام ایم ایم ایس سی انا ہے جس میں تقریباً انیس آدار چھے سو اور جس سے قریب جو ہے وہ کنڈرر لائے گئے ہیں اور بڑے کامیابی سے اس کو ہنڈلنگ کیا گیا ہے اور کامیابی سے اس کو یہاں پر ہنڈل کرنے کے بعد روکا گیا ہے اس حوالے سے اگر میرین کی بات کی جائے تو میرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر اتنے بڑے جہاز میں جو ہے شپنگ ہوگی تو اس سے جو ہے لاغت جو ہے وہ کم آئے گی اور معاشی طور پر پاکستان مضبوط ہوگا اور یقیناً میری ٹائم ایجنسی اور دیگر جو اس سے منسلک آدار ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں خراج تحسن پیشیا جائے اور یقیناً یہ ایک پاکستان کے لئے خوش آئین بات ہے اور آج اسی حوالے سے ایک پروگرام بھی رکھا جا رہا ہے اس پر فیڈل منسٹر جو ہے میری ٹائم وہ بھی آئیں گے اور اس باقاعدہ طور پر اس کو سیڈپریٹ بھی کیا جائے گا اور تمام چیزیں جو ہے اس کی خوشی جو ہے وہ منائی جائی اور پاکستانیوں کے لئے اور خاص کر کے جو شپنگ انڈرسٹی ہے اس کے لئے ایک بڑے باپ کا آج سے آغاز کیا جا رہا ہے